تو فرینڈز آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبا جو ہے وہ ممبئی سے موداہہ آ چکی ہیں کیونکہ ان کے ساس اور سسر جو ہے وہ حج کو جا رہے ہیں انہیں ان کے ساتھ کروانی ہیں دھیر ساری تیاری جس کے لیے انہوں نے شاپنگ ممبئی سے بھی کی ہے اور باقی تیاری وہ موداہہ سے ہی کریں گی لیکن سسرال جا کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی ساس کو گولڈ گفٹ جو ہے وہ دیا ہے وہ بھی سرپرائز ان کا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ وہ اپنی ماں اور ساس دونوں کو برابر سمجھتی ہیں وہ اپنی ماں اور ساس دونوں میں بلکل بھی انتر نہیں سمجھتی ہیں اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے آگر اپنی ساس کو دیا ہے گولڈ گفٹ تو یہ گولڈ گفٹ انہوں نے کیوں دیا ہے چلیے فرینڈز اس کی وجہ جانتے ہیں فرینڈز اممہ کو مادرز جے کا سرپرائز دلانے آئے ان کو پتہ نہیں ہے تمہیں کون جو سبی لگ رہے ہیں تمہیں کون جو چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ نا یہ اچھر رہا تھا چلیے مامی نے کوئی تو پسند نہیں ہوگا تمہارا آئیڈیا میں سمجھ ملی ہے تو مجھے کپ پلان کر لیا کہ لے چلنا ہے دیکھا مادرز جے کا چاہتے ہیں دیکھا مادرز جے کا وہ بھی تو میری امی ہے تو وہاں والی امی کو وہاں پر کر دیا تھا والی والی امی کے لیے یہ Thank you so much so suni نا نا کیا ہوا اچھے لگ رہا ہے آپ کو بھی دکھا تو ایسے لگ رہے ہیں مامی کو نا ایک مستق تم دو لے اچھے ہیں جب ہم گھر لوٹ کے آئے ہیں تو دیکھا گھر میں اتنے پیارے بچے آئے ہوئے ہیں پھوپی کی بیٹی آئے ہوئی ہے یہ پھوپی کی بیٹی ہے ان کی شادی رائپور میں ہوئی ہے تو یہ بھی مودہ آئی ہوئی ہے ملنے اور پھوپی بھی ہم سے ملنے آئی تھی اور امہ پاپا سے بھی ملنے آئی تھی تو بس سب کے ساتھ بیٹھے باتیں کی بہت اچھا لگا تو فرینڈز آپ نے دیکھا کہ سبا نے مدر سڈے کے لیے امہ کو دلائے ہیں گولڈ ایرنگ اور ان کا صاف کہنا ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنی ساس کو برابر سمجھتی ہیں انہوں نے ممبئی میں اپنی امی کو بھی ہی مدر سڈے پر گفٹ دیئے تھے اسی وجہ سے انہوں نے سسرال میں آ کر اپنی ساس کو بھی گفٹ دیا ہے وہ اپنی ساس کو بھی بہت زیادہ مانتی ہیں اور بہت زیادہ عزت کرتی ہیں تو فرینڈز کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سبا اپنی ساس اور ماں میں کوئی انتر نہیں سمجھتی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں